جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صلی اللہ وسلم دائماً ابداً على حبیبك خیر الخلقی کلی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی فضیلت کو بیان کیا کہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی وہ حیثیت ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھی اس کے سامنے جھکا دیا کائنات میں ایک ایسی مخلوق تھی جن سے گناہ سرزد نہ ہوتا ہے نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے اور وہ مخلوق فرشتوں کی مخلوق ہے لیکن فرشتوں کو بھی انسان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا اس کا مطلب کہ انسان فرشتوں کے مقابلے میں بھی افضل ہیں تو پھر وہ اشرف المخلوقات ٹھہرے کہ تمام مخلوقوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت کے حامل انسان ہیں انسان کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کے علم کو بیان کیا کہ انسان کا علم بھی فرشتوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نام اور کائنات کی چیزوں کی خاصیات فرشتوں کے سامنے اور انسانوں کے سامنے بیان کی اور فرشتے اس کو اخذ نہ کر سکے انسان نے اس کو اخذ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے پھر پوچھا کہ بتاؤ اس چیز کی کیا خاصیت ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا فرشتے نہ بتا سکے علم میں بھی حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے بڑھ کر تھے تو انسانوں کو علم کے اعتبار سے بھی فائق رکھا اسی طریقے سے تمام چیزوں کے لحاظ سے فرشتوں کے مقابلے میں انسان افضل ہے قَالَ يَا آدمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ آپ ان کو ان کے نام بتلائیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائیے ان چیزوں کی خاصیات بتلائیے فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے انباءہم ان کو بتلا دیا بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام یا ان چیزوں کی خاصیات قَالَا لَمْ أَقُلْ لَكُمْ تو کہا اللہ تعالیٰ نے أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا اِنِّي آَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں ہی آسمانوں کے اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تو پھر یہ نئی مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت تمام فرشتوں کو سمجھائی اور یہ بتایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو میں کس مقصد کے تحت اور کس لیے اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں اس کی حکمت میں ہی جانتا ہوں اور پھر یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام اور خاصیات بتلائی اور اس کے بعد ان سے سوال کیا تو انہوں نے ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح بتلا دی فرشتے نہ بتا سکے تو یہاں پر فرشتوں کو علم ہو گیا وہ جان گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت پیدا کر رہے ہیں چونکہ ہم ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے فرشتوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور کہا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا ہے اس کے علاوہ ہمارا علم کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ بتا دیجئے فرشتوں کو ان چیزوں کی خاصیات حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دی جب بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا تم سے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یعنی میں نے کسی مقصد کے تحت ان کو پیدا کیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ یہاں پر ایک خاصیت انسان کی بیان کی کہ اس کے پاس علم بھی ہے وہ دانشور ہے وہ جانتا ہے اس کے پاس علم ہے اس لیے وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے اور ایک اور خاصیت یہاں سے بتلائی گئی کہ انسان فضیلت میں اتنا بڑھ کر ہے کہ مسجودِ ملائکہ ہے سجدے کر رہے ہیں اس کو فرشتے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم انسان کو سجدہ کرو وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فَرشتوں سے اُسْجُدُوا لِآدَم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا تو سب کے سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسِ سوائے إِبْلِيسِ کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر إِبْلِيسِ نے سجدہ نہیں کیا عبا اس نے انکار کیا وَسْتَقْبَرَا اور تَكَبُرْ کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا انکار بھی کیا تکبر بھی کیا جس کے نتیجے میں وہ کافروں کی صفو میں جا کر شامل ہو گیا کفر میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اب اس کا مطلب اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ جب فرشتوں کو حکم ملا تو یہ شیطان بھی کیا تھا فرشتوں میں سے تھا لیکن وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا قرآن نے دوسری جگہ خود کہا ہے کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا لیکن چونکہ وہ فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا اس لیے جب فرشتوں کو حکم ملا تو فرشتے جو کی جنوں کے مقابلے میں افضل مخلوق تھے ان کو حکم ملا تو جو چھوٹی مخلوق تھی وہ تو خود بخود اس کے بعد تحت آ گئی اس حکم میں وہ بھی داخل ہو گئی تو ساتھ میں فرشتوں کے ساتھ میں اس کو بھی حکم تھا یہ فرشتہ نہیں تھا یہ عوام میں ایسے ہی مشہور ہو گیا ہے کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا یہ کوئی محقق بات نہیں ہے ثابت بات نہیں ہے بلکہ ایسے ہی مشہور ہو گیا ہے بلکہ وہ جنوں میں سے تھا قرآن نے خود کہا ہے کان من الجن تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ تھی ابا وستقبرا انکار کیا اور تکبر کیا تکبر سب سے بڑی وجہ تھی جس وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل در آمد نہیں کیا تکبر کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے لیے فرمایا کہ جس کے دل میں بھی تکبر پایا جائے گا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ زَرَّةِ مِنْ كِبَرٍ کہ جس شخص کے دل میں زرہ برابر بھی تکبر پایا جاتا ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا تو شیطان نے تکبر کیا تھا تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اس سے پوچھا سوال کیا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے جواب دیا کہ میں تو انا خیر امین میں تو اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا انسان کو مٹی سے پیدا کیا اگر تُو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہوتا انسان کو آگ سے پیدا کیا ہوتا تو میں اس کو سجدہ کرتا لیکن چونکہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا جیسے ہی اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے پھر گیا اللہ نے فوراً اس کو دھتکار دیا ہمیشہ کے لئے مردود قرار دے دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اوہ اس نے انکار کیا وستقبرا اور تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اس کے دو ترجمے ایک تو یہ کہ کافروں میں سے ہو گیا دوسرا یہ کہ پہلے سے کافروں میں تھا کانا کا مطلب تھا تو پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا تو ظاہری طور پر اپنے آپ کو نیک ظاہر کر رہا تھا وہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی بات کو مام مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیا اور اس کو دھتکار دیا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ تھا نیک تھا لیکن ایک ہی اس نے برائی کی تکبر کیا جس کی وجہ سے ساری نیکیاں اس کی آقارت ہو گئی زائے ہو گئی اور اللہ نے اس کو جاہلوں میں سے قرار دے دیا تکبر کرنے والوں میں سے اور ظالموں میں سے قرار دے کر اس کو جنت سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مردود قرار دے دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا اے آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ آپ ٹھہریئے وَزَوْجُكَ اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں وَقُلَا مِنْهَا اور اس میں سے کھائیے راغہ دن مزے لے لے کر ہی سُشِعْتُمَا جہاں سے چاہو جہاں سے چاہو جو چاہو جنت میں مزے لے لے کر کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَدْرَا لیکن اس درخت کے قریب مت ہونا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے جنت میں رہنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ آپ جنت میں رہیے عیش و آرام کے ساتھ جو جی میں آئے وہ کھائیے ہر نعمت کا استعمال کیجئے لیکن ساتھ میں کہا یہ جو سامنے درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا کیوں حکم دیا کہ اس کے قریب مت جانا کون سا درخت تھا کون سا درخت تھا یہ بھی کہیں سے مکمل طور پر اور تحقیقی طور پر کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس چیز کو ظاہر کرنے سے یعنی کون سا درخت تھا بتلانے سے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بتلا دیتے لیکن اللہ نے نہیں بتلایا اس کا مطلب ہمیں جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حکم کیوں ملا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آزمائش کے لیے حکم ملا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا باقی جہاں سے چاہو نعمتوں کا استعمال کرو اور نعمتوں کو اپنے لیے استعمال کر کے پھلو میں سے جو کھانا چاہو وہ کھاؤ جہاں سے کھانا چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب مت ہونا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر کیا ہوا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيطَان تو شیطان نے ان دونوں کو بہلایا فسلایا عَنْهُمَا عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا تو ان دونوں کو نکال دیا مِمَّا كَانَا فِيهِ اس سے جس میں وہ تھے وَقُلْنَهْ بِتُوبَعْذُكُمْ لِبَعْذِنْ عَدُوبُ اور ہم نے کہا اتر جاؤ بَعْذُكُمْ لِبَعْذِنْ عَدُوبُ تم میں سے باز باز کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا لیکن شیطان نے جب شیطان کو دھتکار دیا گیا جنت سے نکال دیا گیا اس نے سوچا میں نکل گیا اب ان کو کیسے جنت میں رہنے دوں وہاں سے ہی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا اور وسوسہ ڈالتے ہوئے یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ جو شخص اس درخت میں سے کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہتا ہے اس لیے آپ کو حکم ملا ہے کہ آپ اس میں سے مت کھائیے تاکہ آپ کو جنت سے نکال دیا جائے جب یہ وسوسہ پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ میں ہمیشہ جنت میں ہی رہوں تو انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا جو بھی پھل اس سے نکلتا تھا اس پھل کو چکھ لیا کھا لیا بعض حضرات نے لکھا ہے گندم کا درخت تھا بعض نے کہا ہے انگور کا تھا بہرحال ثابت تو کہیں سے نہیں ہے جو بھی تھا تو اس پھل کا استعمال کر کے اس پھل کو کھا لیا جیسے ہی اللہ کے حکم عدولی کی اللہ کے حکم کو توڑا فورا حکم ملا کہ تم جنت سے نکل جاؤ تم اس میں رہنے کے مستحق نہیں ہو کہ جو شرط لگائی گئی تھی جو حدود بیان کی گئی تھی تم نے اس کو کراس کر دیا ہے لہٰذا اہبتو منہا یہاں سے اتر جاؤ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبتو تم اتر جاؤ یہاں سے بَعَذُكُمْ لِبَعَذِنْ عَدُو تم میں سے باز باز کے دشمن ہیں باز باز کے دشمن ہیں مطلب یعنی انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں جیسے آج ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن دشمنی نکالتے ہیں ایک دوسرے سے یہ اسی چیز کا عنصر ہے اور اسی کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم میں سے باز اب باز کے دشمن ہوں گے شیطان انسان کا دشمن اور انسان شیطان کا دشمن ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا گیا جنت سے نکال دیا گیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لئے زمین میں مُسْتَقَرٌ ٹھِکَانَا ہے وَمَتَاعُنْ اِلَحِينَ اور ایک متعینہ مدد تک زندگی گزارنے کا سامان ہے جنت سے نکال دیا گیا دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آگئے اور حکم ملا کہ اب تمہیں یہی رہنا ہے تمہارے جرم کی سزا یہی ہے کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی فوراں قبول کر لی گئی انہوں نے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی توبہ قبول ہو گئی لیکن چونکہ حدود کو تجاوز کیا حکم کو توڑا اس کی سزا یہ تھی کہ اب آپ دنیا میں ہی رہیں گے دوبارہ جنت میں واپس نہیں آ سکیں گے اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی دنیا کے لیے کیا گیا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی پہلے سے پلاننگ میں تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا جنت میں داخل کروں گا پھر وہ غلطی کریں گے پھر ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے گا اور انسانوں کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے غلطیوں کا پتلا ہے لیکن انسانیت وہی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد مان لے توبہ کر لے اور جو اڑ جائے اور ڈٹ جائے وہ شیطانوں میں سے ہے وہ شیطان ہے اور ڈٹنے والوں کو اڑ جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور جو توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے صدق اللہ علیہ وسلم شکریہ